وَمَنَ اللَّهُ مِمَّم مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ عَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْبُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا تو یہ جو بہت سے فرقیں بنا لیتے ہیں ہر ایک کہتا ہے ہم ہیں اسلام پر یہ باقی سب ہیں کافر ان میں تھا ہر ایک ہی کہتا ہے تو پھر ہر ایک اپنی اپنی مسجدوں میں آنے سے روک دیتا ہے ہے آیت جب بھی اتری جب بھی نادل ہوئی اب آ گیا کہ وہ منافق تھے اور وہ منافقوں نے یہ کیا تھا سب درست اپنی جگہ پر آیت آپ سے کیا کہہ رہی ہے آپ کے ماحول میں آپ کو کیا گائٹ کر رہی ہے ہر دور کے اندر یہ ہر دور نوزل قرآن کا دور ہے اب نیا لفظ کوئی نہیں آئے گا وہی الفاظ ہر دور پر نادل ہو رہے ہیں حالات جو چینجز آرہے ہیں اور اس کے اندر عجیب و غریب وہ نہیں الفاظ میں یہ اللہ کا کلام ہے وہ اس دور کی میننگ دیتا چلا جا رہا ہے آپ کے لئے کیا ہے اس کے اندر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذکر کو اس کے نام کو لینے سے اللہ کی یاد دلانے سے اس کا نام یاد دلانے سے جو مسجدوں میں روکے اب وہ مسجدیں دھوتے ہیں کوئی ایک گروپ نہیں وہ الگ الگ گروپ دوسروں کے لئے کہیں بورڈ لگ جاتے ہیں کہ کون کون نہیں آئے گا اس کے اندر بورڈ نہیں لگے ہوتے تو پکڑ کے مارے جاتے ہیں اور پھر جو پکڑ کر مارتے ہیں وہاں پر اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد کہیں درستہ ہم قرآن شریف بھی یہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ ڈنڈے پڑھتے ہیں کسی پر وہ لوگ جو مات پٹتے تھے بڑی قربانیاں دیں انہوں نے انہیں وہ مارتے تھے دوسرے کہتے تھے یہ کافر ہیں یہ آگئے یہاں پر وہاں بھی جہاں ان کا کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے دوسروں کو روکنا شروع کر دیا انہوں نے بہت قربانیاں دیں بہت پٹے اپنے اچھی باتوں کو جاری رکھا اب جہاں جہاں ان کا کنٹرول ہو گیا انہوں نے دوسروں کو انہوں نے صرف یہ ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں دب یہ قرآن شریف کا بھی درست کرنا چاہتے ہیں کہ نہ قرآن نہیں ہوگا لوگ ڈنڈوں سے پٹے ہی اس بات کے اوپر کہ ہم قرآن یہاں پر مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں پھر کوئی ایک مسلح کی ہے کہ اگر ایسے نہیں کھڑے ہوئے تمہاری نماز نہیں ہوئی یا متانہ کہیں پہ لکھا ہوگا کہ وہاں بھی داخل نہیں ہو کوئی لکھا ہوگا بڑھتی داخل نہیں ہو سب طرف ہے مسجدیں فرقوں کی ہوتی ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجد اللہ کی مسجد ہماری مسجد ہمارے مسلک کی مسجد مسجد بنانے کے لئے یہ ہے کہ ہمارے مسلک والی ہو لی چاہیے پیور وہ بنائیں گے تو پھر اس میں دوسرے مسلک والوں کو یا تو اس میں مجبور کریں گے کہ ایسے چلو ورنہ نہیں اس کے آگے نہیں جاؤ گے اس سے روکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو جیسے ہم چاہیں گے وہ چلے گا یہ کچھ نہیں کہ آپ اس کے اندر اور پھر اللہ کی یاد خالی اللہ اللہ پڑھنا تھوڑی کسی دانوں پر اللہ کی یاد تو قرآن نے کہا کتنی عظیم چیزیں ہیں اس کے اندر جو قرآن نے کہا اس کو تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا دیا یہ یونیورس کے اندر آسمان ور زمین کے اندر اس کی کیوئیشن کے اندر اس کی تقلیق کے اندر ان کے وجود کے آنے کے اندر ان میں جو چینجز دن اور رات کے اندر ہوتے ہیں اس میں اللہ کی آیات ہیں عقل والوں کے لیے جن سب جگہ اللہ کی آیات ہیں اللہ کی آیات ہیں قرآن میں الفاظ کے شکل میں baba ایونٹس کی شکل میں ایوینٹس آف دی یونیورس کی شکل میں ہیں یہ کون ہیں اقل والے اللہ دینہ یذکرون اللہ یہ ذکر کرتے ہیں رہتے ہیں تیاما وقودا وعلیٰ جنوبیم کھڑے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں وہ اپنی کروٹوں پر ہیں آنکھ کھل گئی ذکر کر رہے ہیں ویعتفق کرونا وہ ذکر کرتے کیسے ہیں ویعتفق کرونا فی خلق سماواتے وہ کرییشن پر کائنات کی غور کرتے ہیں تخلیق پر اور وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلق تحادہ ہے ہمارے رب یہ تو کچھ بھی باطل اس کے نہیں یہ ایسا سسٹم چلا جا رہا ہے فول پروف بالکل تو ان کے دل میں ایک عذبت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ ذکر تو بڑی عظیم چیزیں ہیں بہت سے اور یہ بھی ذکریں بشرت ہے کہ دل میں آئے خالی زبان سے نہیں نکل رہا دل کے اندر یاد آئے کچھ آپ سوالاک مرتبہ پڑھ لو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرو سوالاک مرتبہ پڑھ لو آپ اگر دل میں نہیں آیا تھا ذکر تو یاد کو کہتے ہیں نا یاد دل میں ہوتی ہے دل میں نہیں آیا تھا تو کچھ بھی ذکر نہیں تھا جو کچھ بھی ہو میں اسے برا نہیں کہہ رہا وہ جو کچھ بھی ہو ذکر تو نہیں تھا آئیے ذکر کرنے سے اس ذکر کو تو کہتے ہیں یہاں کر لیں وہ کونے میں بیٹھاوائے لے کر جسے تذبیر کہنے لگے تذبیر کے معنی کچھ اور تھے اس کا نام تذبیر رکھ دیا سب چیزیں بدل دیں وہ معنی اس کے تذبیر کا مطلب تھا تھا بڑی ایفیشنسی کے ساتھ میں میرد کے ساتھ میں کام میں لگ جانا جو دیا گیا ہے سب بہاوانے تیزی سے گھومنا اور چلنا کلن فی فلکی یا سبہون یہ سارے پلانٹس یا سبہون بڑی تیزی سے اپنے اپنے اوروٹ میں تیر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تیزی سے چلے جا رہے ہیں جو ان کو آرڈر دیا گیا اس پر عمل کرتے ہوئے یہ تھی تذبیر اس سے لفظ تذبیر بنا تھا اب وہ تذبیر ہو گئے کہ آپ کے دانے تیزی سے گر رہے ہیں اب وہ ایک کونے میں بٹکا گیا اتنی دفعہ اس صبح سے شام تک کہ جتنا بیٹھا تو وہ یہ سب سے بڑا اللہ والا ہے اللہ کے نظام کے لئے جو کچھ کرنا تو وہ تو سب چھوڑ کے یہاں بیٹھ گئے یہاں پر بھی آئے وہ اور وہ بھی کرتے جب وہ کونسیپٹ بدل گئے جب میننگ ہی بدل گئے کہا کہ یہ اللہ کے گھروں میں ذکر سے روک رہے ہیں اللہ کے گھر کس لیے تھے مسجد نبی تو کمیونٹی سینٹر تھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی رسول اللہ صاحب بلاتے تھے آجاؤ سب اور اب حالات حاضرہ کے اوپر ریسٹرکشنز دے رہے ہیں ہدایات دے رہے ہیں کوئی بھی اہم بات ہے فوراں مسجد اگر سورج گرن چلو مسجد میں وہ دو رکعہ تو پڑھا دیں گے اس سے پہلے بگتا ہے خدبے میں دیکھو یہ سپرسٹیشن میں مت پڑھنا کبھی یہ تو وہ وہموں میں اور اس میں خرافات میں کہ یہ اس کی وجہ کوئی مر جاتا ہے کوئی جی جاتا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں یہ سورج گرن اور چاند گرن سولر ایکلپس اور لیونر ایکلپس یہ اللہ کی آیات ہیں خدبے میں فرمایا تو اللہ کی آیات ادھر تھی چودہ سو سال پہلے جب کانسپٹ ہی نہیں تھا زمین کا ہی کانسپٹ نہیں تھا کہ زمین گھوم رہی زمین سیدھی ہے کسی کی نزدیک سینگوں کے اوپر تھی کوئی کہتا تھا کچھوے کے اوپر ہے جب یہ ساری دنیا میں دیوال آئے تھی اس وقت اگر یہ ایکلپس ہوا گرن ہوا تو کہا یہ اس میں سپرسٹیشن میں مت پڑھنا اللہ کی آیات ہے اس سے تمہاری زندگیوں پر یہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ مرنے جینے کا تعلق ہو رہا ہے تو اس میں تو بڑی سٹوریز ہو کہاں یہاں چلتی اب بھی چلتی اب تک چلتی یہ جب وہ ہوا تو وہاں بولایا نماز بھی دو رکعات لنکا کے پڑھنے وہاں پر لیکن اصل میں تو خدبہ دیا یہ سرمن تھا مسجد میں بولا کے مسجد میں سپورٹس ہو رہے حضرت آشاہ کو کھڑے ہو کے دکھایا وہاں مسجد کے اندر چل رہے ہیں ابھی وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتے ہیں مسجد کے اندر کہتے ہیں صاحب وہ بچوں کی سف تو بیچ میں تھی یہ مردوں کے آگے گئے نا تو نماز نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے حضرت حسن کو حضرت حسن کو کندے پہ بٹھا لیتے تھے فرض نماز ہو گئے حضرت زینب کو فرض نماز ہو گئے اور ان کا لحاظ کر کے بچے کا دل نہیں ٹوٹ جائے اس کی وجہ سے زیادہ لمبے سجدے کر لیتے تھے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر صاحب میں کھڑا ہوگے ہمارے آگے کھڑا ہوئے بچے نماز ٹوٹ جائے گی کہاں پہ لکھا ہوئے ٹوٹ جائے گی قرآن اس کی بات کیجئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیجئے قرآن سنت کدھر ہے اس کے خلاف کسی نے مسائل بنا دی سب ہوتی تھی بیچ میں ہوتی تھی وہ ان کی تھوڑی ہوتی تھی تین سال کے بچوں کی تو چارہ چیخیں مارے گا ہاں ان کی ہوتی تھی یہ سمجھدار بچے ہیں اس لیے ہوتی تھی کہ سگریگیشن ہو جائے اور تور مردوں کے بیچ میں ایک پارٹیشن ہو جائے مکس اس کے بعد فوراں لیڈیز کی شروع ہو گئی ایسا نہیں ہو ایک بیچ میں پارٹیشن ہو جائے تو اس لیے لڑکوں کی بیچ میں رکھی تھی لڑکے چھوٹے بچے نہیں چھوٹے بچے تو ساتھ ہوتے تھے اب یہاں بچہ ذرا سا لگ ہوگا تو بچ تھوڑا سا انہوں نے کھیج دیا کہا یہاں پہ کھڑا ہوا انہوں کو کھیج کے وہ آپ تو نماز میں کچھ کر نہیں سکتے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھیج کے ادھر کر دیا وہ چیخہ رویا وہ کہہ رہے ہیں اور اس سے چھوٹا نہیں ملا تھا لانے کو اتنی بیچارہ ہے کہ اب اسے عدد ڈالیں گے یہ دیکھے گا اس کلچر کو دیکھے گا یہ وہاں پہ فیصلے ہوتے تھے یہاں پر آپ محلے کی مسجدوں کے اندر محلے کے ایشیوز تے کیجئے وہ عدالت ہوتی تھی یہاں کے مسائل تے کیجئے یہاں کے صفائی سترائی یہاں کے میڈیکل نیٹس کی اوپر غور کیجئے یہ تو کمیونیٹی سینٹرز تھی اب وہ سب ختم ہو گیا انہوں نے کہا خبرہ بولنا نہیں کوئی یہاں پر نماز کے بیچ میں نہیں بولنا ہو تو پھر باتچیت ہوگی بچے بھاگ رہے ہیں کہ وہ ایک چانٹہ مارا کھیج کے میرے ساتھ گئے تھے ایک دن ایک پادری ساتھ وہ کہا نماز دیکھیں گے چلیئے میرے ساتھ اتفاہ اللہ کا کرنا اسی وقت اسی دن ایسا ہو گیا کبھی نہیں ہوتا تھا اب وہ ایک بچہ بھاگا بھاگا جا رہا تھا ایک راب نے ہاتھ پکڑا کہ دو دھائیں مارے بھاگیا تھے پادری صاحب بولے ہمارے چرچ میں تو نہیں ہوتا ایسا میں بہت ہی شرمندہ ہوا گیا ان سے کیا کہتا کہ نہیں آج ہی ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے جن دن دیکھ لیا اسی دن ہو گیا ہمارے یہاں تو حالت یہ یہ ہے خرابی مسجد کی مسجد کی ویران کیا ہی ہے کس فرقے کی کہاں کیا ہوگا کہاں کیا نہیں ہوگا یہ باقی کام نہیں ہوں گے چپ خاموش جیسے ہم کریں وہ پاؤں بھی اتنے کھلیں گے ہاتھ بھی ایسی جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے چلو گے سب ہر ایک کی اپنی مسجد کے وہ الگ ہیں جن کی نہیں بنی وہ سوچتے ہیں ہمیں بنانی ہے اس لیے بنانی وہ صافی خرابی آئی ہے اس کی خرابی کتنی ہے اس کے ویرانی اس کے علیہ ویران تو کوئی بھی نہیں آباری بڑھ رہی ہے مسجدوں میں سرقوں کی بن رہی ہے تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دا سامنے سے دیکھنے میں بڑھ جائیں گی وہ ہدایت نہیں ہوگی ان کے دل وہ کھنڈری ہیں وہ ویرانی ہوں گی وہ تمہیں لوگ نظر آ رہے ہوں گے کہ بڑھتے جا رہے ہیں وہاں کیوں بلائے تھا بھئی خدا گھر پر نہیں تھا کیا یہ اٹھ پتر کے دیواریں خدا کا گھر ہوتی ہے کیا خدا اٹھ پتر کے دیواروں میں رہتا ہے ساری کائنات کا مالک وہ وہاں رہتا ہے گھر تم سے بنواتا ہے اپنا کہ ہمارے لئے ایک گھر بنا دو اچھا اس محلے بھی ایک گھر بنا دو یہ خدا کا گھر اتنی کہا کہ اس کو یاد کرنے کے لئے ہم مان جاتے ہیں کہ اس کا نام رکھ لیے اچھا پھر آپ نے ہی نام رکھ لیا خدا کا گھر تو پھر اپنا تو مت کوب اپنا کنٹرول تو ہٹاؤ نا منیجمنٹ تو ٹھیک ہے ساتھ ستھرہ رکھنے کے لئے وہاں بلائیا کیوں تھا جب خدا گھر پر بھی تھا یہ تو اتحاد کا مرکز تھی اس لئے کہ یہاں سے فیصلے ہوں گے سب ملیں گے سب کے دکھ درد کو دیکھا جائے گا دینی مسائل کو دیکھا جائے گا تو یہ اتحاد کا یونٹی کا ایک دوسرے کو دیکھیں گے پانچوں بات اس کے موہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے چہرہ نہیں دیکھ رہے کیسا ہے کیا ہوا گھر پر سب خیریت ہے نا ہر نماز میں آتے تھے یہ اب دو نمازوں سے نہیں آ رہے پتہ نہیں کیا ہوا تو یہ تو وہاں پر اکھٹا کیا تھا گھر پہ بھی بھی کر سکتے تھے بہت اور دوسری ایڈوانٹیج ہے میرے کپڑے بڑے قیمت ہیں اس کے کہتے ہیں تو بچکل نہیں کھڑا ہوتا بعد نکل کے کھڑا ہو جاتا ہوں بچکل وہاں نہیں یہ تو مسجد میں تو بلائیا تھا کتنی چیزوں کی ٹریننگ کے لئے وہ سفے سیدھی رکھنا بلکل ذرا سے بھی ٹرین نہیں وجود ہے کہ در بکھرے پڑے ہوں گے دور تک وہ سکھوں کیا ٹھیک سے لگے ہوں گے لہرنکاریوں کیا ٹھیک سے لگے ہوں گے چرچ پر ٹھیک سے لگے ہوں گے ان کے برہمہ کماری والوں کیا ٹھیک سے لگے مسلمانوں کے دور تک بکھرے ہوں گے سفے بلکل چیزی رکھنا ذرا سے بھی یو ایسی نہیں ہو جائے تھیڑی جو کلچر جو تہذیب جو تربیت وہاں پہ دینے کو بلائے تھا وہ توہین ہوں گے فرمایتا ہے خرابہ منہ الہودہ ہدایت کے کھنڈر ہوں گے لوگ نظر آنے ہوں گے بہت بڑھ گئے مساجدوں وہاں میرا مسجدیں بھر جائیں گے اب وہ کہتے کہ یہ لوگوں کو روکتے ہیں دوسروں کو کہ تم ذکر نہیں کر سکتے ہیں وہ ذکر تو ایسے ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاؤ کونے میں کرتے رہنا یہ کونسا ذکر ہے کہ بیٹھ کر تم وہاں پر مسلمانوں کے مسائل پہ یا دین کے مسائل پہ یہ کون سا ذکر ہے سب اسے ذکر کہتے ہیں وہ ذکر تو وہ ہاتھ پہ والا لے کے ادھر کونے میں بیٹھ کر ہوتا ہے آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں آوازیں نکل رہی ہیں یہ سب ظلم ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا وہ اللہ کو گھر میں قفضے کر لیے لوگوں نے اپنا اس قفضے کی بات نہیں کر رہا ہے جو دکانے دکانداروں والے یہ قفضے وہ ہماری بس ہوگا جو کچھ ہمارے طرف کا یہ دین ہے صحیح واقعی تو سب کافر ہیں یہ اس کے خرابی کے درپے ہیں تو مسجدیں جو ہیں وہ افتراق اتحاد نہیں دس یونٹی ڈس انٹیگریشن کا سنٹر بن گئی اب بننے سے پہلے اس نیت کے لیے بنتی ہے کہ اس بھی رقے کی بننے سے پہلے تو اتر دس انٹیگریشن کے سنٹر بن گئی افتراق کا فوٹ کا فوٹ کے مراکس یہ مسجدیں ہیں زیادہ تھا بڑی تعداد کے اندر ہونا تو یہ چاہیے اگر نظام صحیح ہو ایسے لوگ وہ کنٹرول لیے ہوئے ہیں ان کی انٹری پہن ہونی چاہیے جو کنٹرول لیے ہوئے ہیں ان کی انٹری آئے تو ڈرتے ہوئے آئے ہماری حرکتوں کو کوئی پہچانتے ہیں تو کہیں ہمیں منع نہیں کریں ان کو ڈرنا چاہیے دوسروں کو روک رہے ہیں نظام صحیح ہوگا تو یہ ہے اس قابل کے جو ڈرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوں اگر گھتے تو ڈرتے ہوئے جائیں کہ ہم مبگر بڑ نہیں کریں گے لہم فی الدنیا آخری دیوں و لہم فی الاخرہ تے عذاب نظیم ہوگا دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ آتے رہتے ہیں لیکن یہ جب اپنے آخری سرحدوں کے اوپر کوئی قوم پہنچ رہی ہوتی ہے زبال کے لاسٹ جو سیمائے ہیں آخری جب اسے اپروش کر رہی ہوتی ہے تو یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ نقصان چل رہا ہے یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ عذاب چل رہا ہے چل رہا ہوتا ہے اور انہیں عذاب نہیں یہ نہیں سمجھتے ہاں بڑی پریشانی ہے یہ نہیں سمجھتے یہ اللہ کا عذاب چل رہا ہے اور اس کی طرح بہت بڑھتا جا رہا ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جب ان جب پر آتے ہیں تو پھر یہ احساس مٹی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہٹنی ہوتا ہے دنیا میں زلیل زلط کو جگہ جگہ قرآن نے عذاب کہا ہے لَوْمْ فِي الدُنْيَا خِذِيُنْ اس دنیا میں زلط کا عذاب زلیل ہو کر جا رہے ہو تمہارے خالی کچھ نہیں کسی وجہ سے بلا وجہ وہ مسلمانوں کے گھر میں گز گئے ایک مولی صاحب کو انہوں نے خوب پٹائی لگائی پولیس وانہوں نے لگائی عوام لگائی ٹیررسٹ ہو تم پھر چھوڑ دیا اس کے بعد کبھی پکڑ کر بھی لے گا اب بڑھتے جائیں گے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے اب جگہ جگہ ایک دوسرے شکر دیکھیں کیا ذلوے یہ نہیں سمجھ رہے یہ اللہ کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے اوپر میں تو عذاب تو اس شکل میں بھی آتا ہے قرآن نے کہا تمہاری اولادوں کے ہاتھ سے تمہیں عذاب دلوائیں گے دوسروں کے ہاتھوں دیکھ قوموں کے ہاتھوں تمہیں عذاب دلوائیں گے اس دنیا کے بعد وہ پھر بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لئے مسجد والوں کے لئے ان کو ہی تو کہا جا رہا ہے نا دوسروں کو روک رہے ہیں خود مسجد میں آنے سے ابھی آپ عیسائی کو کیوں روکتے ہیں ہندو کو کیوں روکتے ہیں بات ابھی تو یہ چل رہی تھا نا دیوبندی بریلوی کی یا اہلِ حدیث حصانفی کی اللہ کا گھر ہے آپ کون ہوتے روکنے والے ہندو کو عیسائی کو رسول اللہ صاحب ہم تو نہیں روکتے تھے کتنے واقعات ہیں کہ وہ آیا غیر مسلم آیا خاطر توازو بھی ہوئی پھر چلا گیا تو وہاں پر شرارت میں وہاں پر گندگی بھی کر گیا جاند بوچ کر تو بھیج کے پکڑوائے نہیں صاحب بھاگے ان کا رکو اور پھر دھونے لگے ہیں کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے دھونگا ساٹھ پادریوں کا کب ڈیلیگیشن آیا سکسٹی یمن سے ہوتیل تھوڑی ہوتے تھے ہم کہا کہ یہاں رہیں گے مسجد اللبی میں اب وہ پادریوں اس میں رہ رہے ہیں پادریوں کی عبادت کا وقت ہوا اب ان کے ماسکہ تو رسول اللہ صاحب نے ان کے تڑھائے ان سے کہا وہیں پہ کریں وہ پریشان ہوئے ہم کہاں کریں ان کا وہیں کرو اب اس نے کہا کہ یہ کہے دیکھ اس گز گیا مسجد ناپاک ہو گئی کس نے کہا تھا آئیں گے اور پھر کتنے ایسے ہیں بہت بڑے بہت واقعان تھے دنیا کے اندر جگہ جگہ جہاں ایمان دل میں آ گیا بتایا نہیں تھا کسی کو سیکرٹ رکھا تھا نماز پڑھنے کا دل چاہتا تھا نماز میں شروع ہو گئے ایمان بھی نہیں آیا تھا نماز اچھی لگ رہی تھی کہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں چلیے اور پھر نماز پڑھتے پڑھتے ان کو وہ اتنی اچھی لگنے لگی کہ ایمان میں آ گئے تو اس کا تو نا پہلے تو کلمہ علماء پڑھ کے اور کلمہ پڑھ کے پھر وہ مسلمانی کرا کے آنا اس کے بعد مسجد میں گھوٹ ہو گئے ایسے کہتے ہیں اس کا سیڈیفیکٹ لاکے دکھا کے یہاں ہے وہ تو سلسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیر مسلم آتے تھے مسجد کے اندر ہی بلاتے تھے وہیں بیٹھ کر بات بھی کرتے تھے وہاں پر ان کی مہمان نوازی بھی ہو جاتی تھی اب یہاں ان کے آپس میں ایک دوترے کو روگ رہے ہیں غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہو گئی اب یہ مر اب کہیں کہیں شروع کیا ہے لوگوں نے وزٹ مائی موسک کے جو پروگرام ہیں آپ نے سنے ہوں گے بہت بہت خوش ہو رہے ہیں لوگ جہاں جہاں بھی کبھی کبھی ہوا ہے جو غیر مسلم اعلان کرا دیا ہماری مسجد میں آئیے آج اب ان کے لئے چائے پانی کا بھی انتظام کیا کچھ لٹریچر کا جتنے سوالات ہیں آئیے کیجئے بیٹھے تو ہر ایک بہت خوش زندگی میں پہلی بار آئے ہیں آج ہم بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں ایسے آسکتے ہیں تو جو انوائٹ کرنے کی جگہ دیں اللہ کا گھرٹا اس پر قبضے کر لیے مساجد اللہ اور سجدہ کہتے کسے ہیں سجدہ خالی اسے نہیں کہتے وہ سجدہ اسی کو سمجھنے لگے نا جو ایک نماز کا پارٹ ہے ایک نماز سجدہ تو کہتے ہیں ٹوٹل سرینڈر اتنا ایسا سرینڈر ایسا کہ بالکل جیسے سر جھک گیا سر آخری طور پر نیچے چلا گیا قدموں میں ہر بات جیسا آپ کہیں ہمیں تسلیم یہ سجدہ ہوتا ہے قرآن نے کہا یہ تارے بھی سجدے کر رہے ہیں پیڑ بھی سجدے کر رہے ہیں پیڑ کو تو آپ کہہ دو صاحب جب تیدہ نہیں چلتی ہے تو دیکھیں سجدہ کرتا ہے پودے ودے کرتے ہیں ہالکے پھول کے پیڑ کہاں کرتے ہیں اور وہ تارے کیسے کرتے ہیں وہ تو دمین پودھرتے نہیں سجدہ وہ اتاعت جو کچھ جو حکم دیا ہے وہ اس کی مکمل ٹوٹل سرینڈر وہ اس حکم پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں یہ ان کے سجدے ہیں یہ سجدہ کرنے کی جگہ مسجد کوئی جگہ اگر بنا لی جائے سجدے کی خاص تو وہ مسجد ہو گئی اللہ کے اتاعت کی اگر ہم باتیں کریں وہاں اس کی میٹنگ کریں اس کے پلان بنائیں اس کے منصوبے بنائیں تو جس جگہ بیٹھ کر بنائیں وہ مسجد اور پھر وہ جو خاص طور سے اعلان کر کے کہ یہ نماز پڑھا کریں گے تو اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا تو مسجد ان ساری باتوں کا سنٹر تھا وہ سب مسجد ہیں یہ تو اس کو برباد کر رہے ہیں کیا کہا دیکھیں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے دو آیتوں کے اس میں بیچ میں انہیں چھوڑ دیا اس لئے کہ اور باتیں بھی تھی جو یہاں فٹ ہو رہی میں نے وہ لے لی وَاللَّذِينَ تَغَذُو مَسْجِدًا زِرَارَوْا وَا كُفْرَوْا اور جن لوگوں نے مسجد ہے دخصان پہنچانے کے لیے بنائی مسجد زِرَار اس کا نام پڑھ گیا اور کفر کے لیے وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں میں فوٹ کے لیے فرقوں کے لیے جس نے مسجد بنائی کونسی مسجد بن رہی جو فرقوں کے لیے نہیں بن رہی جن لوگوں نے فرقوں کے لیے مسجد بنائی تَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنین میں فرقوں کے لیے اور تھی وہ یہاں سے ریلیمنٹ نہیں تھی تو میں نے ڈاٹ لگا دیئے وَلَا يَحْلِفُنَّ قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کی کہ ہم تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں یہ تو ناپاک کر دیتے ہیں مسجد کو اتنی نکالتے ہیں ہم نیکی کے لیے کر رہے ہیں وَاللَّهُ يَشَدُوا اِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ سب جھوٹے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نیتیں اچھی ہیں ہماری یہ فرقوں فرقوں والی بات تو نیت دین کی ہوتی نہیں پھر آیت میں آگے اور چیزیں ہیں اگلی آیت کا پارٹ ہے یہ لا تقم فیہ عبادہ وہاں نماز مت پڑھنا کبھی یہ تقم فیہ عبادہ وہاں کبھی کھڑے مت ہونا یہ کھڑے کئی لفظ ہیں نماز کا قیام وہ اس قیام میں نے بھی کھڑے ہونا اقیم السلات نماز کے لا تقم فیہ عبادہ وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی صرف رسول نے کہا تھا ہم سے بھی کہا جا رہا ہے جنہوں نے فرقوں کے لیے بنائی ہیں کہ یہ تو انتشار کے لیے مسجد بنا رہے ہیں مسجد کب ہے مسجد اتحاد کا مرکز تھا یہ جھگڑوں کے مرکز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا بنائی تو مسجد تھی ہوئیں مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے توڑی پھر پاور تھی اس وقت پاور آگئی تھی تو توڑی جا کر قرآن نے کہا یہ یا نماز نہیں ہوگی آج ہوتی ہوا نماز تو جن جگہ کو توڑا تھا انہوں نے وہ بعد میں ابھی 15-20 سال پہلے تک تو تھی ہو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ یہ جو مسجد اس کے برابر میں یہ دوسری ہے یہ ایکسپینشن کی ضرورت پڑھ رہی ہے ایکسپینشن کی پڑھ رہی ہے تو ایکسپینشن سیمیٹرکل ہونا چاہیے اچھے آگے تو وہ آرکیٹیکٹ آتے ہیں سب باہر سے انہوں نے کہا اسے توڑ دو ورنہ یہ دن نہیں توڑو کوئی بے شیف ہو جائے گی ادھر کو آپ بڑھا دیں گے تو ادھر بڑھا مائے ادھر توڑو سرکو نے یہ کیا تھا میں تو سنس کی بات بتا رہا کسی ایسے کرٹسائز نہیں کر رہا لیکن دین کا سنس نکل گیا کہہ رہے ہیں ہم دین ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں قرآن بڑھتے ہیں ہم اتنے بہت سے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کبھی مت کھڑے ہونا صحابہ کو نہیں کہا ہوگا بھی صحابہ پڑھ سکتے ہیں جا کے رہے ہیں ہمیشہ سب کے لئے کہا ان سب سے جو اعمال لانے والے تو ترکوں نے یہ کیا تھا عثمانی خلافت کے دنوں میں کہ وہاں لیٹرنز بنوا دیئے تھے اس جگہ پر پہچاند کے لئے کہ یہ تھی وہ جو مسجد کے نام تھا جس کا اس جگہ انہوں نے لیٹرنز بنوا دیئے تھے آئیڈنٹیٹی کے لئے اب انہوں نے وہ سب توڑھا کے مسجد میں لے لئے اب جتنے جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھیں یہ تو بڑی مسجد ہے عالی شان بڑی تھی اس میں نماز چل لئے جو بہت پرانے اوریجنل وہاں کے رہنے والے میرے ساتھ میں تھے انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے اس میں جو انکلوڈ ہوئی ہے یہ جہاں پہ مانا کیا گیا تھا نماز مت پڑھنا ادھر تو ادھر نہیں پڑھیں گے یہ مسجد دیرال توڑ کے اس میں ملا لی گئی پھر کسی اور طرف ایکسپینڈ کر لیتے آپ تو اب دین وہ فہم ختم ہو گیا وہ چیزیں ذہن کے اندر کہ خالی جیسا ہے جیسے خالی ہوتو ساتھ ہم نے کہا